تو ہم آپ کے لئے نئے سے نئی معلومات لے کے آتے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تو ہمارے ساتھ راشید رانہ راشید راشید مستری بھی آئی ہے اس کو چیک کر رہی ہیں کہ جہاں مسئلہ ہے اس کو کھولیں گے تو میں بیکے کیمرے سے دکھاتا ہوں آپ کو ویڈیو چارجر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ کی رحمت کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع آج ہمارے پاس یہ چارجر بننے کے لئے آئے اے یو آئی کمپنی کا تو چیک کرتے ہیں اس میں کیا فائلڈ ہے اور یہ ویڈیو ہم اس وقت سے بنا رہے ہیں تاکہ آپ تک بھی یہ انفرمیشن پہنچے معلومات آپ تک بھی پہنچے کہ چارجر بنتا کیسے ہے کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چارجر کیسے بنتا ہے اگر خراب ہو جائے تو اور کافی لوگوں کے شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کا چارجر بار بار جل جاتا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ مسئلہ کے اچھل کی رائے یہ چیک کرتے ہیں ہم نے چیک نہیں کیا ہے ابھی تک ابھی یہ کسٹمر آیا دیکھی گیا ہے تو بھئی اس کو سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں بارہ وولٹ کی تار یہ بیٹری والی تار ہے بیٹری کی لگا رہے ہیں بیٹری کی تار یعنی بیٹری میں جاری ہے یہ چارجر تو تقریباً چالو دو گیا ہے یہ اس کا بارہ وولٹ چالو ہو چکے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں نمبر اور یہ ہے لائٹ کا بورڈ اب ہم لائٹ میں لائٹ میں چیک کر رہا ہے نہیں اس کا خاند دیکھو خاند چار رہا ہے نہیں پنکھا نہیں چل رہا ہے اس کا انطلاب چارجر میں فالڈ ہے بارہ وولٹ چار رہے ہیں پر لائٹ کا کرن نہیں دکھا رہا تو ابھی ہم اس کی پوری انبوکسنگ کرتے ہیں پورے نٹکو میں چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ راشید رانہ راشید راشید مستری بھی ہے اس کو چیک کریں گے کہ جانب اس لائے سے کولیں گے تو میں بیکے کیمرے سے دکھاتا ہوں آپ کو ویڈیو چاڑھ جائیں گے یہ کول دیا ہے ناغر راشید بھائی نے کھول لیا ہے اس میں مٹی چیک کریں آپ کتنی حد سے زیادہ اس میں جالے لگے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ مٹی کی وجہ سے بھی نہیں چل رہا ہے ہو سکتا ہے راشید بھائی ہو سکتا ہے وہ اس کا بٹن بھی پلے چیک کرتے ہیں اچھا تو کیا خرابی کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ چارجر خراب ہو جاتا ہے اس میں یہ بٹن ہے تو دو سو بیس کا آگے سپلائی نہیں جا رہی دو سو بیس سے ہاں تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کے اکثر لوگ کومنٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ چارجر خراب ہو جاتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے ایک تو مجھے پتا ہے کہ یہ چمٹوں کی وجہ ہوتی ہے چمٹے جل جاتے ہیں یہ جنگ چڑھ جاتے ہیں یا کوئی کاربان آجاتا ہے بیٹری سے اس کی وجہ سے یہ بھی اڑ جاتے ہیں تو اس کا کیا حالے بتائیں آپ اس کا یہ حالے کے تار دوبارہ آپ کو کارڈ کے دوبارہ پھول کے چھیل کے سی طریقے سے آپ اس کو جنگ مکمل کر دو جب تک نہیں ملے گی جب تک یہ چارجر کام نے آپ کو کرے گئے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہے اس کو بلور مارتے ہیں سب سے پھلے ہوا والی یہ مٹی بہت زیادہ ہے ابھی راشد بھائی مار رہے ہیں بلور تو بھئی ہوا مارو اس کو یہ ہو گئی ہے بھئی اس کی صفائی ہے ماشاءاللہ اب چیک کرتے ہیں اس میں کیا فائل ہے کیا چیک کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں بہت زیادہ چیک کرنا ہے اور وہ ہوگا سریز بورٹ ہے سریز بورٹ ہرمارے پاس اس شامل ہے اس میں بلف لگا دیں میں نے اس میں بلف لگا دیا وکر اس کا مجلب ہے کہ بلوف جلے گا بٹن بھی سریعہم دوسرے نمبر پر آتے ہیں فیوز کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے فیوز صحیح ہو رہا ہے ایک منتے چرچے خراب ہونا تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے چمٹوں کو کہ چمٹے تو نہیں جلے ہوئے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے بٹن کو جو کہ ہمیں آپ کے سامنے کا بٹن بھی صحیح ہے اب ہم تیسرے بجائے فیوز کو فیوز چیک کرتے ہیں تو اس میں دو فیوز لگے ہیں سب سے پہلے آپ ہم چیک کریں گے سولر والا فیوز لائیڈ والا فیوز چیک کریں سولر والا فیوز چیک کریں دیکھ لیا آپ نے لائیڈ والا فیوز چیک کریں لائیڈ والا نکالا وہ نکالنا بڑتا بار دیکھتے ہیں فیوز بھی صحیح ہوا تو کام بہت کھرم مشکل ہو جائے گا ہمارے دی نکال رہے ہیں فیوز یہ سہی کرتے ہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے چیہ چیہ لے چیز کا فیوز جل ہوگا ہے فیوز بس ٹو اپڑا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو دکھاوئے در دکھاؤں گا فیوز کے اندر ایک چھوٹی سی تار لگی ہوئی ہے یہ بسٹ ہو گئی ہے شاید آپ کو نظر نہ رہا ہو فیوز بہت چھوٹا ہے پر اتنا تو نظر آ رہا ہو ایک کالا کالا سا ہو گیا فیوز وائٹ وائٹ ہوتا ہے کالا کالا سا ہو گیا تو ابھی ہم یہ فیوز نیا لگائیں گے تو ویڈیو کو یہ نیا فیوز میں نکالتا ہوں پھر لگاتے ہیں فیوز جو ہم نیا لگا رہے ہیں وہ تو ہم نے پھنک دیا جلا ہوا ابھی راشد بھائی آپ لگائیں فیوز کو اور یہ بھی بتا دیں فیوز کی جگہ پر لگتا ہے یہ رہا فیوز کی جگہ ٹھیک ہے اب یہ لگا تو فٹ کر دے گا ٹھیک ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چلا کے دکھاتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے یا نہیں ہم نے فیوز نیا لگا دیا ہے اب ہم چیک کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لگائیں گے بیٹری کی تار جیسے شروع میں ہم نے چیک کیا تھا بفتہ ہم نے چمٹیں لگا دیا ہے رالورہ لال نے پھلے 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 ٹھیک ہے یہ چقلا جکھاؤ ابھی چال ہو گیا ہے پتا نہیں ہم کو نظر آ رہا ہے یعنی کیمرے میں بتیاں چال ہو گیا ہے دوبارہ سے اور یہ والی چارجر کی تارے لائٹ میں لگا رہا ہوں بنکا چلا یہ کیا ہو گیا اب چلے ہیں بٹن برن بOTHER دے بٹن برن دے حسنے اوکی ہو گیا ہے بائے پانکہ چل رہا ہے اور اندر سے ہی باتیاں بھی جلتی ہیں سب سے پہلے آپ نے چمٹوں کو چیک کرنا ہے اگر چارج خراب ہو گھر بھی چیک کر لینا چمٹے چل جائیں تو چمٹوں کو سیٹ کر دو پھر بڈن چیک کرنا ہے اور فیوز چیک کرنا ہے پر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے چمٹے جلتے ہیں یا فیوز جلتے ہیں بڈن تو صحیح ہوتا ہے اور اگر اس کے علاوہ اس کے اندر ٹانسٹر ہو گیا اللہ لغات جلتے ہیں بڈپ یمارا لگے تو وہ آپ کو مستری پہ لے جانا بھی گا ہمارے پاس تو اس پہنا تو بہتو ہی ویڈیو میں اللہ حافظ تو آپ کے لیے نئی سے نئی معلومات دے لیکہ پس چاہیں ویڈیو کو مشاہر نہ کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ